چند دن پہلے ہی ممتاز مفتی صاحب کا سالانہ دن گزرا سر اور اس تقریب میں میں بھی شامل ہوا مجھے سر خیال آیا سر کہ میں ممتاز مفتی صاحب کی کتاب پڑھ کے آپ سے انٹریڈیوز ہوا تو ان کا شکریہ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے آپ کی سر ان سے کچھ ملاقاتیں بھی نہیں وہ میرا خیال ہے آپ کے پاس آتے رہے اپنے انتقال سے پہلے دو کتابوں میں سر تذکرہ آپ کا انہیں کیا تلاش میں اور اوکے اولڑے میں اوکے اولڑے بھی کہا جاتا ہے اوکے اولڑے میں میں چاہوں گا سر کہ ان کی کوئی یاد ہم تازہ کر لیں تاکہ کوئی ایسی ویڈیو بھی ہو جائے جو ممتاز مفتی صاحب کی یاد میں آپ کی زبان نہیں ہوسے میری بہت زیادہ تو ان سے ملاقاتیں نہیں رہی زیادہ وقت نہیں میرا گزرا ان کے ساتھ لیکن جو بھی ان سے ملاقات رہی ہے ان کی observation بڑی کمال کی تھی آنکھ بڑی گہری رکھتے تھے وہ اور لوگوں کی نبس پر ان کا ہاتھ رہتا تھا یہ ان کی کمال کی ایک خوبی میں نے دیکھی دوسری چیز جو ان کی بہت نمائی میری نظر آئی بہت صاف گو تھے لیکن وہ صاف گوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ کسی کا دل دکھا جائے اس صاف گوئی میں بھی ایک رکھ رکھا اور ایک پردہ رہتا تھا لیکن بات وہ صاف گوئی سے کنوے کر دیتے تھے یہ فن تھا ان کے پاس بہت بڑا ان کی کتابیں آپ پڑھی ہے بڑی صاف گوئی سے باتیں بیان کی ہیں اور ایک چیز جو میں نے ان کی دیکھی وہ وضع داری تھی وہ وضع داری تھی کمال کے اور تحریر تو آپ سمی پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی تحریر میں کیا اثر رکھا تھا کیا انداز تھا اپنے خیالات کو بیان کرنے کا وہ کمال کا تھا ان کا ایک خط تھا میرے پاس خط آتے رہتے تھے میرے نام لیکن ایک صرف جملہ ایک خط کا ایک تباس کیا اللہ تعالی نے ان کو فن اطاف فرمایا تھا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر لینا دریہ کو کوزے میں بند کر لینا بیمار تھے خاصے پم میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ایسے کر لیں فالسا قصر سے کھایا گیجئے کوئی اتفاق ہی ہو گیا اس میں کوئی میری بات کا کوئی کمال نہیں تھا اتفاق تھا ایک ہفتے کے بعد ہی گھر منتقل ہو گیا ہے وہ ہسپتال سے تو فالسا کھاتے رہے اللہ تعالی نے صحیح ستا فرما دی انہیں فالسا کیونکہ شاٹ لیپڈ ہے تو اس کا سیزن بڑھا بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ایک دن ایک خط میرے نام آیا علی جا فالسے کا موسم ختم ہوا اب امروت کو حکم دیجئے کہ فالسا ہو جائے کیا کہنے کیا جملہ سر بہت اللہ سر تو یہ ممتاز مفتی تھے کیا بہت بہت ہی خوبصورت اندازتان کا سر کوئی ایک پسندیدہ کتاب کوئی جو آپ کو بڑی ان کے کلک کیوں بتا دیجئے ان سے ملاقات سے پہلے بھی میں نے ان کی کئی کتاب پڑھی تھی لبیق بہت اچھے تھی پھر جو لوگوں میں بڑی مقبول ہوئی علی پور کا اہلی اس کا دوسرا حصہ تھا الکھ نگری وہ جو پہلی تھی کتاب علی پور کا اہلی وہ بڑی مقبول ہوئی تھی بہت صرف موتاز مفتی صاحب کی ساری کتابیں اپنی اپنی جگہ شاہکار ہیں لیکن جو آپ نے میری چوائس پوچھا لبیق کتاب ہوں کبھی پڑھئے آپ سر سے پہنے تک ہلا دے گی آپ کو کیا بات ہے